قطادہ آئے تھے کوفہ قطادہ اور اس نے اعلان کیا کہ جو سوال ہو پوچھے میں جواب دوں گا امام ابو حنیفہ طالب علم امام صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لی امام صاحب نے تین سوالات کیا پہلے سوال یہ کیا کہ یا ایتہن نملا قالت نملتن یہ نملا مذکر ہے یا مہنس دوسرہ سوال یہ کیا کہ جنات کا قبرستان کہاں ہیں اور تیسرہ سوال یہ کیا کہ قال اللذی اندہو علم من الكتاب سے کیا مراد ہے اس نے کہا کہ آصف برخیہ حضرت کا وزیر اس کے پاس اسم عظم تھا تو امام ابو حنیفہ نے پوچھے کہ سلیمان کے پاس اسم عظم تھا وہ نے کہا کہ نہیں تو کہا کہ نبی کے زمانے میں نبی سے بڑا عالم ہوتا ہے قطادہ خاموش ہو گیا امام مالک امام ابو حنیفہ کا رد کرتا تھا بہت زیادہ مدینہ منورہ میں بیٹھتا قال الکوفی قال الکوفی موسم حج میں عرفات میں ملاقات ہوئی شاہی دربار لگا تھا حرور رشید کا امام ابو یوسف قاضی و قزاد تھے اور وہ ابو حنیفہ کے زبردست شہدائی اور عاشق ازار تھا ابو یوسف نے عارو رشید کو کہا کہ امام مالک میرے شیخ پر نہ حق تنقید کرتے ہیں میں اس سے مناظرہ کرنے چاہتا ہوں اس سے بات کرتا ہے تو امام مالک نے کبر سنی کا عذر کیا تو امام ابو یوسف نے کسی کو کہا کہ چلو تم کوئی مسئلہ پوچھ لے بات ہو جائے تو اس شخص نے پوچھا کہ اگر نماز میں اس جسو کی ضرورت پیش آئے تو اس کا سبب کیا ہوگا تو امام مالک نے کہا یعنی اگر نماز میں زیادت ہو گئی جیسے پہلے قائدے میں ضرور پڑھ لیا تو سلام کے بعد دو سجدے کر لے اور اگر نماز میں کمی ہو گئی جیسے پہلے قائدے چھوڑ دیا تو قبل السلام دو سجدے کر لے امام ابو یوسف نے جواب آواز دی کہ فَمَا تَكُولُ لِلْرَجُلِنْ وَقَعَتْ لَهُ السُّورَتَانِ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی ایک ہی نماز میں اضافہ بھی ہو گئی اور کمی بھی ہو گئی فَسَكَتَا مَالِكِ امام مالک خاموش ہوگی فَقَالَ ابو یوسف مَالِهَا اُولَائِ النَّاسِ اجْرِسُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَلَا يَدْرُونَ مَسْلَةَ الصَّحْوَةِ ثُمَّ يَعْتَذِرُونَ عَلَى الْإِمَامِ الْحَمَّامِ الَّذِي أَجَابَ عَنِ الْخَلْقِ قَافَةَ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ایک مسئلہ تو اسے جساگو کا جانتے رہیں اور اس امام کو نشانہ بناتے جس نے پوری امت کو جواب آت دی ہے پوری امت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے ہی دعویٰ کیا کہ اگر کوئی مجھ سے بڑا عاقل ہو میں اس سے مناظرہ کروں گا اور وہ میں اس کے مذہب پر ہو جاؤں گا اور اگر میں بڑا عاقل ثابت ہوا تو میرے مذہب پہ آئے گا سب در رہتے تھے امام صاحب کو پتہ چلے گا بولاؤ اس وہ شخص کو کہا کہ ابو حنیفہ بلا رہے گا جاؤں گا وہ آ گیا امام صاحب نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے بڑے علم والے اس نے کہا دنیا کا بیچ کہا ہے امام صاحب نے ہاتھ لگا یہ دنیا کا بیچ ہے نا پہ آپ بتایا مت بھی نہیں وہ کیسے ناپ صاحب کرتے تو وہ شخص امام صاحب کے پیروں میں گر گیا کہ بس مجھے مسلمان کر دی کہا اتنا جلدی کہا اصل باتی ہے کہ جواب تو آسان ہے لیکن جرت لوگوں میں نہیں جرت اللہ نے آپ کو لی تو ایسے ناحق سوالات بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے سوال ہو تو علم کے پندار کا سوال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے اور آسمان سونے کا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے اور ساتوے زمین کے نیچے کوئی بیل ہے اور اس نے سینگ پر زمین رکھی ہوئی ہے خواہ سووتی بوتی چھوڑ رہی لو ہنگا ولد بانگا علم نام بولی ہے کا نہیں ہے علم نام سلی کے کا ہے یاد رکھیں صلیقہ آنا چاہیے امام مالک کی خدمت میں یمن سے لوگ آئے تیسے انتی سوالات کی یہ باہر میں لکھا ہے امام مالک نے تین یا چار کے جواب دیا اور بقیہ کے لئے کہا لادری لادری میں نہیں جانتا نہیں جانتا لوگ ایرام ہیں وہ اتنے بڑے امام ہیں کہتا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وَمِنَ الْعِلْمِ أَنْتَ قُولَ لَا عَدْرِي یہ بھی علم ہے مجھے پتہ نہیں بھائی یا کیونکہ اور سے پوچھو قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَوَلَيْنْ شَيْنَا لَنَذْحَبَرْنِ بِاللَّذِي عُحَيْنَا إِلَيْكِ اور اگر ہم چاہے تو لے جائے وہ جو ہم نے وحی کی آپ کو سُمَّ لَا تَجْدُ لَكَبْهِ عَلَيْنَا وَكِيلَةً پر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے اس پر کوئی کارساز یعنی دوبارہ دلوانے والا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّك مُگرمِ رُبَانِی آپ کے رب کی بہت ہے إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے کبھی ایسا نہیں کرے گا تسلی بیانِ امکانِ قدرت کے بعد تسلی قُلْ لَيْنِ اجْتَمَاتِ لِيْنْسُ وَالْجِنُّو آپ فرمائیے اگر اکٹھے ہو جائے اِنْسُ وَالْجِنُ عَلَا عَيَّاتُو اس بات کے لئے کے لئے آئے بِمِسْ لِحَادَ الْقُرْآنِ اس قرآن کی طرح لَا عَيَاتُو نَبِي مِسْلِی نہیں لے سکتے ایسا وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَادِلْ زَهِيرًا اگرچہ ہو جائے باز بازوں کے مددگار یہ اس چیلنج سے وابستہ ہے جو ان کو دیا تھا کہ ایسی کتاب لے آؤ نہیں لے سکے دس آیتیں لاؤ نہیں لے سکے ایک لے آؤ فرمایا اگر انس اور جن جمع ہو جائے پھر بھی نہیں لے سکے آیت کا مقصد یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر جن اور ان سے کٹھے ہو جائے اور اللہ کے لئے شریک ثابت کرنا چاہے تو نہیں ثابت کر سکتے وَلَقَدْ اُصَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيهَا ذَلْ قُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلِ اور ہر طرح بیان کیا ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں مثالیں فَابَا أَكْسَرُ النَّاسِ اللَّا قُفُورَ فَسْ انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر یہ کہ ناشکری کریں گے اب وہ ناشکری کی مثال ہے وَقَالُوا لَنُّ مِنَ لَكَا کہنے لگے ہر گزنباور نہیں کرتے آپ پر یعنی ایمان نہیں لائیں گے عبداللہ ابن عمیہ وغیرہ عبئی ابن عمیہ وغیرہ لوگوں نے یہ کہا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رواسائے قریش مکہ کعبہ کے پاس جمتیں اور پھر کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سمجھدار اقل مند انسان بھیجو اور اس سے چند سوالات کر لو اور وہ سوالات دے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جاری حتی تفجر لنا یہاں تک کہ آپ بہائے ہمارے لئے مِنَ الْأَرْضِ زَمِينَ مِنْ يَمْبُوِهِ چِشْمِهِ نَبَا يَمْبَوْكِمَانِ زمین سے پانی پھوٹنا آپ چشمیں جاری کریں تاکہ عربستان کی زمین سراب ہو جائے اَوْتَقُونَ لَقَ جَنَّةٌ مِنَّ خِیلِمْ وَإِنَ بِنْ یا آپ کے باغاتوں کجور اور انگور کے فَتُفَجِّرَ الْنَحَرَ خِلَالَهَا تَفْجِرَا پس چلا دے آپ نہرے اس کے بیچ میں چلا کر آپ اپنا باغ بنائے اَوْتُسْقِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَامْتَ لَيْنَا كِسَفَنْ یا تُول لائے ہم پر بادل یا آسمان کا ٹکڑا جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قیامت میں آسمان ٹوٹے گا اَوْتَعْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَ یا لے آؤ اللہ اور فرشتوں کو سامنے قبیلہ بنا سامنے